اسلام علیکم دوست کیسے ہیں آپ دوستو آپ کا ایک دوست ہے بڑا جگری پرانا یار ہے اس کو لائف میں کوئی پرابلمز آگئے ہیں اسے لگتا ہے وہ فیل ہو گیا ہے اسے لگتا ہے کہ کام چل نہیں رہا یار اسے لگتا ہے کہ وہ بند گلی میں پہنچ گیا ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو کیا مشورد ہوگئے آپ کی اسے بات کیسے ہوگئے یار ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے تو بالکل اب ختم ہوگئے تم بند گلی میں پہنچ گیا اب تم نے مر دینا ہے اور یہاں سے نکلنا تمہارے لئے بہت مشکل ہو گیا کیا ہم دوست کو اس طرح کا مشورد دیں گے یا ہم دوست کو یہ مشورد دیں گے یا کچھ نہیں ہوا let's talk let's discuss کہاں پہ clogging کہاں پہ ہوئی ہے رکاوٹ کہاں پہ ہوئی ہے آپ اس کو solution کا بتاؤ گے آپ اسے motivate کرو گے اگر آپ اس کے دوست ہو تو اگر آپ دوست نہیں ہے تو پھر ہماری تو condition ہی دوست ہی کی ہے آپ اس کو اس situation سے گھمبیر situation سے نکلنے کی motivation دو گے اس کو حل بتاؤ گے آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن میں آپ کی جو communication ہے جتنی بھی communication آپ کرتے ہیں سارا دن میں 90% communication آپ کی اپنے ساتھ ہوتی ہے یہ chatter box ہے ہر وقت اس میں ایک dialogue چل رہا ہے ہر وقت آپس میں بات کیا جا رہے ہیں آپ اگر آپ زندگی میں کہیں stuck ہو گئے ہیں زندگی میں کہیں فس گئے ہیں کوئی مسئلہ مسائل کا حل نظر نہیں آرہا آپ اپنے آپ کو کیا مشرہ دو گے آپ اپنے آپ کو وہی مشرہ دو گے جو آپ اپنے جو اپنے دوست کو دیتے ہیں جو آپ کا جو بڑی ہے اس کو جو مشرہ دیں گے آپ اس کو جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ جی میں آپ آپ نکل جاؤ گے کوئی مستانی ہے یہ temporary situation ہے ہو جاتا ہے نکل جاؤ گے آپ آج سے اپنے آپ کو اپنا best body سمجھنا شروع کر دو یہ آپ کا نیا paradigm شروع ہو گیا ہے آپ کو نیا concept دے جا رہا ہے میں اپنے آپ کا سب سے بہترین دوست ہوں میرے بہترین دوست ہیں but who is my best friend I am my best friend تو جب بھی I would be feeling down whenever I would be feeling stuck میں اپنے آپ کو کیا مشرہ دوں گا یار سنو چودری temporary situation ہے تو پہلے بھی بہت ساری چیزوں سے نکل آیا تھا یہ گھرانے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھو ایک وقت تھا کہ تم ایسے محول میں فسے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال دیا یہ تو situation کوئی ہے ہی نہیں ماشاءاللہ تو بہت زبردست آدمی ہے تو نکل جانا ہے اس میں سے احمد پکڑ بھائی کیا ہو گیا اشرف نہ کر آپ بس تھوڑا سا relax کرو تھنڈا ہو جاؤ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے دیکھو اس کو ڈراؤ کرتے ہیں پرابلمز کو آپ اپنے آپ کو نیکس ٹائم یہ مشورد ہوگا دیکھیں فیلنگ ڈاؤن ڈپریشن فریسٹیشن ڈسپوائنٹمنٹ سورت سورت سواحہ میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پہ کچھ حرصے کے لیے وہی نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کو بھی مجھے اصل میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا زمیر نہیں مانتا کہ میں ان کے لیے یہ کہوں گے جی وہ ڈپریسٹ یا وہ فریسٹیٹر اندر سے میں بولنا نہیں چاہتا بہت حقیقت تو یہی ہے کہ اندر سے فیلنگ ڈاؤن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا گبرانہ نہیں ہے تو یتیم تھا پھر میں نے تمہیں مالا مال بھی تو کیا ہے دوستو اپنا یہ جو تنکنگ پیٹرن ہوتا ہے اس کو انٹرپٹ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ انٹرپٹ آپ خود کریں گے اپنا جو انٹرنل ڈائلوگ چل رہا ہے آپ کے اندر اس کو فوضی طور پر انٹرپٹ کریں اور فوضی طور پر ایک موٹیویشنل سپیکر کا رول پلے کریں اپنے خود ہی آپ آڈینسے خود ہی سپیکر ہیں بولیں اپنے آپ کو یار کچھ نہیں ہوا بھئی دیکھ فلاں مسائل میں تم فسے ہوئے تھے نکل گئے تھے اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے دوستو آج سے دو چیزیں اور جب بھی بیسٹ فرن تھکا ہوا ہوگا ہارا ہوا ہوگا فرسٹریشن میں ہوگا آپ اس کو کیا مشرد ہوگے اٹھ جائیا کچھ نہیں ہوا تو پہلے بھی اٹھ گیا تھا پھئی آج سے یہ دو چیزیں آپ نے یادرک لینے انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گے اللہ حافظ